ہشڈی سچی کہانیوں پر آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ایک بہت بدنصیب آدمی تھا کہ اپنی بی بی کے پیار کو نہ سمجھ سکا اور اس کو ساری عمر کوستا رہا اور اپنی گلت طریقے سے محبت کی بنیاد اس پر ٹھوکتا رہا میں اس کی اچھائی کو نہ جان پایا لیکن آج اس نے نجانے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ پورا گاؤں اس پر تھو تھو کر رہا تھا اور ہم سب کا سر سرم سے جھگ گیا تھا لیکن ہم کیا جانتے تھے کہ یہ سب کیم ہو رہا ہے میری بی بی آج اس دنیا سے چلی گئی تھی اور میرے ججبات مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے مجھے دکھ تو بہت ہو رہا تھا کیونکہ ایک اچھی عورت تھی لیکن کہیں نہ کہیں میں اس بات پر تسلیمیں بھی تھا کہ ام میں دوسری شادی کر سکتا تھا کیونکہ اس عورت نے مجھے ساری جندگی کوئی خوشی نہیں دی بس اللہ کو راجی کرنے میں بجی رہی لوگوں سے ہمدردیا سمیٹی رہی جب مجھے ایک لڑکی نے آ کر بتایا کہ رچاک بھائی جرہ اندر جا کر دیکھئے کیا ماملہ ہوا ہے میں اس جگہ کی طرف بڑھنے لگا جہاں پر میری بی بی کی میت کو رکھا گیا تھا اور ساری عورتیں موجود تھی کیونکہ وہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی میرا تو دل بیٹھا ہی جا رہا تھا ماملہ ہوا کیا ہے کوئی عورت بے خوش تو نہیں ہو گئی ہے لیکن جس طرح کی آواز تھی ایسا لگتا تھا کوئی بہت زیادہ بڑا ماملہ ہے اور جب سامنے کا منجر دیکھا تو میرے قدموں ترے سے جمین نکل گئی تھی میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے تھے کیونکہ میری بی بی کے میت کے اوپر ایک اتنا بڑا کالے رنگ کا ساپ لپٹا ہوا تھا سب لوگ دور بھاگ رہے تھے آدھی عورتیں یہاں وہاں بھاگ چکی تھی لیکن جو اپنے تھے وہ ابھی بھی وہاں موجود تھے اور مجھے اس لیے بلا کر لائے تھے کہ میں کچھ کروں لیکن میں کیا کر سکتا تھا یہ سامن بہت بڑا تھا شاید کوبرہ سامن نہیں بلکہ کوئی اینہ کونڈا تھا اتنا بڑا سامن یہاں کیسے آ گیا سب لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہنے لگی ماہرہ تو لگتی ہے کوئی بہت بڑی ہی بدکار اور جالیم عورت تھی اسی وجہ سے اس کے میت کے اوپر سامن لپٹ کر بیٹھ گیا ہے ایسا تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بہت جالیم ہوتی ہیں لیکن میں یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کیونکہ میری بی بی تو ساری جندگی اللہ اللہ کر کے بتائی تھی پھر آخر یہ معاملہ کیا تھا ابھی یہ منجر ہم لوگ دیکھ ہی رہے تھے اس کے بعد اس سے بھی بڑی قیامت آ گئی جب اس سامن نے میری بی بی کے میت کو پوری طرح سے اپنے لمبائی سے کئی بار لپیٹ چکا تھا اور اپنے کابو میں کر لیا تھا میری بیوی کا نام ماہیرہ تھا اور میرا نام رزاک تھا ہم لوگ ایک دوسرے کے دور کے رشتدار بھی تھے اور پہاڑی علاقے میں رہتے تھے ہمارا گھر پہاڑ کے اوپر کے علاقے میں تھا جہاں پر ترقی وقت سے بہت پیچھے رہ گیا تھا یہاں پر کافی ساری سوگدائیں بھی نہیں ملتی تھی لیکن ماہیرہ کو اس علاقے میں ہی رہنے کا بہت شعب تھا کیونکہ اس کے ماں باپ کا گھر نزدیک تھا اور بہت زیادہ امیر تھے اور میں اتنا امیر بھی نہیں تھا مجھے دہیج میں ایک مکان دیا گیا تھا صرف مکان ہی نہیں بلکہ اس کے اندر سارا سامان بھی موجود تھا سب لوگوں نے میری قسمت پر بڑی آہ بھرتے تھے اور کہتے تھے کہ پہلا لڑکا ہے جس کو اتنا بھاری دہیج ملا ہے اور ہمارے گاؤں میں اگر کسی لڑکے کو زیادہ دہیج ملتا تو سمجھا جاتا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے اور قابل ہے تب ہی تو اس لڑکے کو اتنا زیادہ دہیج دیا گیا ہے اور اتنا سارا سامان بھی دیا گیا ہے جبکہ میں ایسا انسان نہیں تھا دنیا والوں کے سامنے تو ایک نیک اور صریف لڑکا تھا لیکن میرے دماغ میں بہت سارے سپنے تھے جو پورا کرنا چاہتا تھا میں اپنی بی بی کو ہنیمون پر لے کر جانا چاہتا تھا اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی بتانا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور میں محبت کی شادی کروں مجھے کوئی لڑکی میری ہی نہیں رہی تھی اور جس سے میں نے محبت کی اس نے مجھ سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا میرا دل تو ٹوٹ گیا تھا میں سوچا کہ میری بی بی بھی تو ایک خوبصورت لڑکی ہے اگر میں اسے سادی کر رہا ہوں تو محبت بھی ہو جائے گی اور ہم دونوں کا رشتہ بھی جائج اور حلال ہو جائے گا ہم ایک دوسری کے ساتھ بہت اچھا ٹائم بھتائیں گے بلکہ ویسے جیسے فلمیں اور سریلوں میں دکھائے جاتے ہیں میرے دماغ میں یہ ساری چیزیں گھوسی ہوئی تھی لیکن پہلے دن جب میری بی بی نے کہا کہ مجھے دو رقات نماز پڑھنے دیجئے میں تھوڑا حیران ہوا کہ شادی کے رات بھی اسے نماز کا خیال ہے کہیں اس ٹائب کی عورت تو نہیں ہے کیونکہ اس کے ابو مسجد کے امام تھے اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اس نے بھی قرآن حافظہ کیا ہوا تھا پہلی رات تو ہماری ایسے ہی بیٹھ گئی صبح صبح بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مجھے بھی جگانے لگی میں نے بھی اٹھ کر نماز ادا کر لی کیونکہ میں بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا تھا لیکن پانچوں وقت کا نمازی نہیں تھا شادی کو ایک ہفتہ بھیت گیا تھا رمجان کا مہینہ آ گیا اس نے پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں مٹا دیا تھا اور میں نے پورا مہینہ انتجار میں کب یہ رمجان کا مہینہ بھیت جائے گا اور ہم لوگ ہنیمون پر جانے کا پلان بنائیں گے گید بھیت گئی میں اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے ہنیمون پر جانا ہے تمہارے ساتھ بہت اچھا وقت بھیتے گا اس نے کہا کہ ہنیمون توبہ توبہ نہیں نہیں مجھے آپ کے ساتھ ہنیمون پر نہیں جانا اگر سب لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ ہنیمون پر جائیں گے تو کتنا بھرا ہوگا اور آپ کے گھر میں تو آپ کے تین جوان بہنے بھی ہیں میں نے کہا پھر جب ان کی شادیاں ہوں گی تو وہ بھی اپنے سوہروں کے ساتھ جائیں گی ان کے چکر میں کیا ہم نہیں جائیں ارے لڑکیاں تو مرتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کو ہنیمون پر لے کر جائیں اور میں تمہیں خود کہہ رہا ہوں پتہ ہے لوگ لے جاتے ہیں اپنی بیبیوں کو تو دو تین دن کے بعد ہی واپس لے آتے ہیں ارے ہمارے پاس تو پورا ہفتہ ہوگا ہمارے پاس صرف ہم دونوں ہوں گے خوب گھوماؤں گا جو چاہوگی وہی کھلاؤں گا اور وہاں پر یہ بھرکہ پہن کر نہیں چلنا میں تمہارا شوہر ہوں نا اب میری مرجی چلے گی اگر تم بھرکہ پہنو گی تو ہم انجوئے کیسے کریں گے ہماری تصبیر بھی اچھی نہیں آئے گی میری بیبی نے میری ساری باتیں سن لی میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتانا میں تمہیں بہانے سے لے جاؤں گا کہ میرے کسی دوست کی شادی ہے اس میں ہم دونوں کو جانا ہے لیکن اس نے جا کر یہ ساری باتیں میری ممی کو بتا دی اور کہا کہ ممی مجھے ہنیمون پر نہیں جانا آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیے میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے تھے میری ممی تو پہلے ہی ان سب کے خلاب تھی کیونکہ گھر میں میری تین بہنیں تھی اور وہ میری بیبی کے صدقے واری جانے لگی میری بیبی نے ان کو یہ بات بتا دی انہوں نے کہا اس طرح کی حرکتیں تو بہو کرتی ہے ارے تو خود ہی ایسی حرکتیں کر رہا ہے تجھے کیا شوق چڑھا ہے ہنیمون پر جانے کا ہمارے کھاندان میں آج تک کوئی ہنیمون پر نہیں گیا تو تو بھی نہیں جائے گا میں نے اپنی بیوی کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا یہ میری بیوی تھی یا میری دشمن میرے خواب توڑ کر اس کو کیا مل گیا اگر میرے ساتھ چلی جاتی تو کیا ہو جاتا کیا اسے خود گھومنے پھرنے یا انجوئی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے گھومنے پھرنے یا انجوئی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور ویسے بھی اببو نے ہمیں شادی کا ایک بہت بڑا توفہ دیا ہے ہم لوگ حج پر جا رہے ہیں ویسے تو بچہ رہے تھے کہ ہم لوگ رمجان میں ہی جائیں پر رمجان میں ٹکٹ نہیں ہو پائی اور اب ہم لوگ حج پر جائیں گے اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے میں چھپ ہو گیا اس معاملے میں اگر میں کچھ بھی بولتا تو میں ہی برا بنتا ہم لوگ حج پر چلے گئے میری بیبی اس سے پہلے بھی دو تین بار حج کر چکی تھی اس کے اببو کے پاس بہت پیسے تھے اس نے جمانی میں ہی تین چار بار حج کر چکی تھی یہ اس کا چوتھا حج تھا یہ ہماری شادی کا توفہ تھا میں اپنے دماغ میں وہی گانا بار بار گنگنا رہا تھا کہ دل کے ارما آنسووں میں بہ گئے لیکن میں کیا کر سکتا تھا اس کے بعد بھی میری بیبی میرے ساتھ اپنا ٹائم بہت ناپ تول کر رکھے ہوئے تھی ہر وقت عبادت میں بجی رہتی تھی گھر کے کام ویسے کرتی تھی جیسے اگر گھر کے کام نہیں کرے گی تو اس کی سانس نہیں آئے گی میری ماں کی سیوہ کرتی ان کے پاؤں دباتی ان کے سر میں تیل مالس کر دیتی میری بہنوں کے ساتھ اس کا اچھا ویوار رکھتی تھی میں سام کے گھر آتا تو وہ دو تین گھنٹے میرے لیے بستے تھے سوچا تھا کہ بیوی کے ساتھ بیٹھوں گا چائے پیوں گا دن بھر کے باتیں کروں گا لیکن اس نے میرے اس خواب کو بھی توڑ دیا کیونکہ اس نے سام کے ٹائم بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا سارے علاقے کے بچے اس کے پاس آ جاتے تھے اور بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور بدلے میں ایک روپیہ بھی نہ لیتی تھی جو سام کا ٹائم میرا ہونا چاہیے تھا وہ اس نے ان بچوں کو دینا شروع کر دیا صدقہ کھیرات کرنے میں تو سب سے آگے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز بنا لیتی اور لوگوں میں بانٹ دیتی تھی اور اب میں آفیس سے ہی لیٹ آنا شروع کر دیا کبھی میں اپنی کسی دوست کے پاس چلا جاتا تو کبھی ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہتا تھا ایک دوست نے رائے دیا اگر تیری بیوی کا تیرے ساتھ اس طرح کا رویہ ہے تو دوسری شادی کر لے اور پھر تیری بیوی تو بڑے ہی پرہرزگار بنتی ہے تو شادی کر لے وہ تجھے شادی کی اجازت دے دے گی جب میں نے دوسری شادی کرنے کی بات کی تو یہ بات اس نے جا کر جلدی سے اپنے ابو کو بتا دی اور کہا کہ اس کو سمجھائیے انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم دوسری شادی کر لو لیکن پھر ہماری بیٹی تمہاری جندگی میں نہیں رہے گی یہ گھر بھی کھالی کر دو اور سامان بھی واپس کر دو اور جاؤ کرتے رہو دوسری شادیاں یہ سن کر میں حیران رہ گیا میری ممی نے جو میری کلاس لگائی وہ سب سے الگ تھی انہوں نے کہا کہ ہم کرایے کے گھر میں رہتے تھے تیری بی بی کی وجہ سے ہمارے سارے قرائے اتر گئے ہیں میں پیسے جمع نہیں کروں گی تو تیری دونوں بہنوں کی شادی کیسے ہوگی قرائے میں ہی پیسے جاتے رہیں گے تو پھر دہج کہاں سے بناوں گی شادی کے خرچے کیسے ہوں گے اور تیرے سسرال والے اتنے اچھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود تیری بہنوں کا دہج بنائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اب تو یہ گھر والی بات ہے آپ کی فیملی ہماری فیملی ہے اور تُو ان کی بیٹی کے اوپر سوطن لانا چاہتا ہے کیوں تُو اپنی قسمت کے ساتھ ہم سب کی قسمت بھی برواد کر دینا چاہتا ہے اللہ نے اتنی اچھی بی بی دی ہے نمازی پرہیجگار تجھے حج پر بھی لے گئی تھی میں حج پر جا رہی ہوں اور کیا چاہیے اتنی خوبصورت ہے میں نے کہا خوبصورت تو ہے میرے کس کام کی ہے میری جبان نے یہ سب نکلا کہ میری ممی نے میرے موں پر جوڑ دار تھپڑ مارا تھا اس دن میرا دن بہت خراب ہوا تھا وہ لوگ مجھے باندھ کر مارے جا رہے تھے مجھے ہلنے بھی نہیں دے رہے تھے اور بار بار مجھے مار رہے تھے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا جا کر پہاڑ پر بیٹھ جاتا آس پاس بہت گھنا جنگل تھا میں اسی جنگل کی طرف دیکھتا رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا میرا کیا کسور تھا میں نے کوئی برے خیال تو نہیں سوچے تھے اسی طرح وقت بیٹھتا رہا ابھی تک میری بیوی سے کوئی اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی لیکن اس بات پر بھی میری بیوی سب سے ہمدردیا سمیٹ رہی تھی وہ اپنے ساتھ اتنا بڑا گھر کا سامان مہینے کا خرچہ جانے کیا کچھ لے کر آئی تھی اس کے خلاف بولنے کی کسی کی ضرورت بھی نہیں تھی اس کا باپ ایک سمجدار آدمی تھا اسے پتا تھا اگر بیٹی کے ساتھ اتنا کچھ بھیجوں گا تو کوئی اسے چون تک نہیں کہہ سکے گا اور پھر اس نے میری سب سے پہلے والی بہن کا دہیج بھی بنا کر دیا تھا اس کا رشتہ بھی اسی نے کروایا تھا اس بات پر تو میری ممی میری بی بی کی اور زیادہ مورید بن گئی تھی اور پھر اس بار بھی حج پر جانا چاہتی تھی پر میں نے منع کر دیا مجھے سب کہنے لگے کیسا کم وقت آدمی ہیں جو حج پر جانے سے منع کرتا ہے تو میں نے کہا مجھے آفیس سے چھٹی نہیں مل رہی ویسے بھی میں ایک دفعہ حج پر چلا گیا ہوں اب ساتھ میں کوئی اور چلا جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میرے چاچا کو ساتھ لے گئی جو ہمارے خاندان میں سب سے بڑے تھے اور ان کی اپنی اولاد ان کو حج پر نہ بھیج سکی تھی میرے چاچا میرے ممی اور میری بی بی حج پر چلے گئے میں پیچھے سے ادھر ادھر فیرتا رہا گاؤں تھا یہاں عورتیں اتنا پردہ کرتی تھی کہ میرا کسی کے ساتھ چکر بھی نہیں چل سکتا تھا میں اپنے دماغ میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب مجھے اپنی بی بی سے کوئی خوشی نہیں مل رہی تھی تو اگر میں باہر کسی کے ساتھ تعلق بنا لیتا تو اس میں میرا کیا قصور تھا مجھے تو اس پر مجبور کیا گیا تھا لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہاں کی عورتیں بہت ڈرتی تھی یہاں کے مرد بہت سکتے میں نے سوچا کہ میں اپنی بی بی کے ساتھ سکتی کر کے دیکھتا ہوں لیکن مجھے سکتی کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ملا جب میں اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا یا اونچی آواز میں بات کرتا میں جا کر اپنے اپو کو بتا دیتی تھی یہ میرے ساتھ اس طرح سے بول رہا ہے اور میں اپنے سسرال کے سامنے سرمندہ ہو جاتا تھا کبھی وہ مجھ سے پیار سے سمجھاتے تھے بیٹا دیکھو میاں بی بی کے جھگڑی ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم کچھ بھی بولوگے اور کبھی کبھی زیادہ جھگڑا ہو جاتا تو وہ مجھ پر ہی گصہ کرتے اور کہتے کہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا جمین میں ہی گاڑ دوں گا سڑک پر لے آؤں گا ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے گا تو تم کس طرح کے آدمی ہو بس اب میں نے اپنی بی بی سے جھگڑا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا لیکن مرد کے اندر بہت آنکار ہوتی ہے اور وہ میرے اندر بھی تھی ایک دن میں نے اپنی بی بی کو دیکھا وہ آدھی رات کو اٹھی اور گھر سے باہر نکل گئی میں نے کہا کہ اس ٹائم باہر کیا کام ہے تو دیکھا کہ وہ جنگل کی طرف مو کر کے بیٹھی تھی ایسا لگتا تھا کہ جمین پر بیٹھ کر کچھ کر رہی ہے میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا کیا کر رہی ہے اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاتا وہ واپس آگئی میں نے کہا کیا کرنے گئی تھی تم اس ٹائم جنگل کی طرف تو کہنے لگی کہ کچھ نہیں میں نے سوچا تھا کہ باہر جا کر تحجد کی نماز پڑھ رہوں لیکن باہر بڑی سردی ہے اس لیے میں واپس آگئی ہوں اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا میں نے کہا کہ اس پیالے میں کیا تھا تو کہنے لگی وجو کا پانی تھا ساپ پتا چل رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے اس کے ساتھ اتنے سال رہ کر اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ کب سچ بولتی ہے اور کب جھوٹ لیکن جھوٹ کیوں بول رہی تھی ویسے تو بڑی پاک ساپ بنتی تھی اللہ اللہ کرتی تھی اب اتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھی وہ نماز پڑھنے نہیں گئی تھی جمین پر بیٹھ کر کچھ کر رہی تھی اکثر کسی وقت بھی رات کو اٹھ کر نکل جاتی سام کے ٹائم بھی جنگلوں کے آس پاس پھرتی ہوئی نظر آتی تھی ایک دن مجھے ممی نے کہا کہ بیٹا آج کل گھر میں کھرچے بہت ہو رہے ہیں ویسے تو تیری بیوی کے ابو ہر مہینے گھر میں راشن ڈلوائی ہی دیتے ہیں لیکن پھر بھی روز روز گوست پکتا ہے نا نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے میں نے ممی سے کہاں نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے اس سے کیا مطلب ہے گوست گھر میں پکتا ہے تو گھر کے لوگ ہی کھاتے ہوں گے آپ لوگوں کے بھی تو نکھرے بہت بڑھ گئے ہیں میری تنخواں میں تو آپ لوگوں ہفتے میں ایک دفعہ گوست کھاتے تھے اب تو روز گوست پکاتے ہیں تو میری ماں نے کہاں اللہ کا شکر ہے نا بیٹا کی روز گوست پکتا ہے ہم تو پہاڑی لوگ ہیں ہمیں تو گوست کھانا اچھا لگتا ہے لیکن پہلے تو گریبی تھی تیری تنخواں میں گجارہ نہیں ہو پاتا تھا اب تو اللہ کا کرم ہے لیکن پھر بھی کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے میں تجھے یہ بتا رہی تھی کہ گھر کے اوپر دھیان دے میں نے کہا کیوں میں گھر پر دھیان دوں کیوں میرا اور کوئی کام نہیں ہے کیوں آپ میرے جکموں پر نمک چھڑکتی رہتی ہیں میں نے اپنی بیوی سے پیار محبت سے بات کرنے کی کوشش کی اسے پیار محبت سے سمجھانے کی بھی کوشش کی یہ معاملہ ایسے نہیں چل سکتا میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم میری بیوی ہو لیکن مجھ سے زیادہ وقت تم عبادت میں لگا دیتی ہو اور ان بچوں کے ساتھ بجی رہتی ہو بار بار حج پر چلی جاتی ہو دو دو مہینے مجھ سے دور رہتی ہو ایسے کیسے چلے گا ہماری جندگی چلو کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں پتا کرتے ہیں تمہارے اندر کوئی پریشانی تو نہیں کیوں بچہ نہیں ٹھہر رہا اس بات پر وہ مان گئی اور ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور ڈاکٹر نے بتائے کہ ایسا ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے دیری ہو رہی ہے میری بیوی بھی بلکل ٹھیک تھی اور میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہم لوگ جب واپس آ رہے تھے تو میری بیوی نے عجیب سی بات کر دی اس نے کہا کہ مجھے ایک خاص طرح کی کھراک لینی ہے میں نے کہا کیسی کھراک تو کہنے لگی وہ کھراک جو جانور کھاتے ہیں لیکن جو باہر کے ملک سے آتے ہیں میں نے مسکر آ کر کہا تم کیا کروگی تو کہنے لگی وہ جنگل میں کچھ لاوارس جانور پھرتے ہیں نا ان کے لیے چاہیے میں نے کہا کی جنگل کا علاقہ اور لاوارس جانور سے دوستی کرنا ٹھیک نہیں ہے وہ جنگلی جانور ہیں اور وہ اپنا کھانا خود تلاس کر لیتے ہیں تمہیں کیا پڑی ہے ان کے لیے کھانا لینے کی تو اس نے کہا کی نہیں کچھ چھوٹے چھوٹے جانور ہے وہ بیچارے خود شکار نہیں کر سکتے یہ بھی صدقہ ہوتا ہے میں دل میں سوچنے لگا اسے دنیا کی تمام انسانوں کی فکر ہے یہاں تک کی دنیا کے تمام چھوٹے چھوٹے جانور کی بھی فکر ہے لیکن ایک جو اس کے ساتھ پورا کا پورا آدمی بیٹھا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو اس کے مطلب کا سمان لاکر دے دیا جو سہر سے ہی ملتا تھا اور ہم لوگ واپس ہمارے گاؤں آ گئے اب تو میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی بس اپنی بی بی کو دور دور سے دیکھتا رہتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی کم ہوتی رہی ویسے بھی تیار بھی نہیں ہوتی تھی کبھی اپنے آپ کو سجاتی بھی نہیں تھی بس ایک دھپٹہ لے کر بڑھی عورتوں کی طرح اپنے اوپر سر پر لپیٹ لیتی تھی باہر جاتی تو برکہ پہنتی تھی دستانے بھی جرابے بھی اور میری جندگی بھی اسی طرح بیٹ رہی تھی لیکن ایک دن میری بی بی کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا وہ چھت پر کھڑی تھی اس کا پاں فسل گیا اور وہ نیچے گر گئے اس کے دو تین ہڈیاں ٹوٹ گئی ڈاکٹر کے پاس لے گئے اس نے دو مہینے اسپتال میں بھرتی رکھا وہ بہت زیادہ کمجور ہو گئی تھی لیکن لیٹ کر عصاروں سے نماز پڑھا کرتی تھی اب تو میں اس کے اچھے ایمان کا بھی کائل ہو گیا تھا واقعی وہ ایک اچھی عورت تھی اور کسی کے لیے اچھی نہ سہی پر اپنے لیے تو بہت اچھی تھی جرور جنت میں جاتی جو اس بیماری کی حالت میں بھی لیٹ کر نماز پڑھا کرتی تھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو چلانے کی کوشش کریں نہیں تو وہ بہت برا ہوگا ہم کوشش تو کرتے تھے لیکن اسے اٹھا نہیں جاتا تھا اس کے ماں باپ بھی اس بھی بہت پریشان تھے اس دنیا سے چلی گئی میری چھوٹی بہن نے چلا چلا کر سب کو بلایا کہ بھا بھی سانس نہیں لے رہی ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو آدھے گھنٹے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی ہے یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی کیونکہ وہ میری بیوی تھی لیکن کہیں اب میرے دل میں یہ بات بھی آنے لگی تھی کہ اب میں دوسری شادی کر سکتا تھا شاید اپنے خواب پورے کر سکتا تھا جو کبھی پورے نہ ہوئے تھے لیکن فلحال میں ایسا کچھ بولتا تو میں گنہگار کہلاتا اس لیے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا تھا میری بی بی کے کفن دفن کا انتجام ہونے لگا اسے ایک گھر میں چھوڑ دیا گیا جہاں پر بہت ساری عورتیں بیٹھ سکتی تھی ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ یہاں کافی سارے عورتیں بیٹھ جاتی اس کی میت پر بہت سارے لوگ آئے تھے میں جن بچوں کو پڑھاتی تھی ان کے کھاندان والے بھی اس کا اپنا کھاندان بھی بہت بڑا تھا میں باہر تھا اور کھانے پینے کا انتظام کر رہا تھا قبر کا انتظام کر رہا تھا جب مجھے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی جو میرے چاچا کی بیٹی تھی وہ بھاگتی بھاگتی آئی تھی چلہ رہی تھی اس نے کہا کہ بہت برا ہوا بہت بڑی قیامت آگئی ہے ہوا تھا کہ مجھے چیکنے چلانے کی آواز آنے لگی میرا تو دل بیٹھ گیا مجھے لگا شاید کوئی عورت صدمے میں بے ہو سو گئی ہے یا پھر کسی کو دوڑا پڑ گیا ہے اس لیے لوگ چلہ رہے ہیں لیکن جب اندر جا کر سامنے کا منجر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے جمین نکل گئی تھی ایک پل کو دل کیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں نہیں تو میں بھی مر جاؤں گا کیونکہ ایک بہت بڑا ساپ جس کو اہنا کونڈا ساپ بھی کہتے ہیں وہ میری بیوی کی میت سے لپٹا ہوا تھا لوگ بتا رہے تھے یہ اچانک ہی کہیں سے آیا اور میت کے آجو باجو بھومنے لگا اور اس سے لپٹ گیا اور اب اتر بھی نہیں رہا وہاں لوگوں نے اس پر ڈنڈے برسانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا یہ بہت بڑا ساپ تھا ایسا ساپ میں نے صرف فلموں میں یا کسی جانور کے شو میں ہی دیکھا تھا ہمیں اس بات کا اندازہ جرور تھا کہ جنگل میں جنگلی جانور تھے لیکن اتنا بڑا ساپ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا پورے آدمی کو بھی نکل جائے تو پتہ بھی نہ چلے لیکن یہ معاملہ کیا تھا میری بیوی کی میت سے میں ساپ لپٹ گیا تھا سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی کوئی گنہگار عورت تھی لیکن دنیا والوں کے سامنے اس نے اپنا چہرہ کوئی اور ہی بنا رکھا تھا ایسے ساپ تو انسان کے قبر میں اس پر حملہ کرتے ہیں اس کی تو میت پر ہی ساپ آ کر پیٹ گیا ہے کوئی گنہگار عورت ہے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے لیکن میری بیوی نے کبھی ایسا کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا وہ تو بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اس نے اپنی جندگی میں آٹھ بار حج کیے تھے پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو سکتا تھا ایک آدمی ہمارے گاؤں میں ہی رہتا تھا جو بہت بڑا سکاری تھا اس کو بلائی گیا وہ آ کر اس ساپ سے ہم سب کی جان چھڑوائے اس کو مار ڈالے اس نے جب اس ساپ کو دیکھا تو عجیب سی حرکت کر رہا تھا اس نے کہا کہ یہ ساپ کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہے گا آپ لوگ ڈرے نہیں میں نے کہا کیسے کچھ نہیں کہے گا اتنا بڑا ساپ ہے میری بیوی کو کفن وغیرہ بھی پنا دیا گیا تھا میری بیوی کا تو چہرہ بھی نجر نہیں آ رہا تھا اس نے نجانے کیا کیا ساپ کو ہلکے ہلکے ہاتھ لگانے لگا وہ بلکل بھی ان سب چیزوں سے نہیں ڈرتا تھا کیونکہ وہ شکاری تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ ساپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور نجانے کیا بولنے لگا دیرے دیرے اس کو سہلانے لگا ہم تو ایسے منجر دیکھ رہے تھے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے میت پر اتنا بڑا ساپ آ کر لپٹ گیا اور اب یہ آدمی ساپ سے اس طرح باتے کر رہا تھا جیسے وہ ساپ نہیں کوئی چھوٹا بچہ تھا تھوڑی دیر کے بعد ساپ وہاں سے خود ہی چلا گیا تو سب کی جان میں جان آئی میری بیوی کا کفن دفن ہو گیا تو بعد میں یہ خبر ملی کہ وہ ساپ میری بیوی کی قبر کے اوپر بیٹھا ہے وہاں سارا گاؤں میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ بہت ہی گنے گار عورت تھی میں بھی سوچنے لگا کہیں میرا دل دکھانے کی سجا تو اسے نہیں ملا لیکن اتنا تو نیک دل میں بھی نہیں تھا میرا دل دکھانے کی اس کو اتنی بڑی سجا ملتی اس کی ساری عبادت پر پانی پھر جاتا جب میں اس آدمی سے ملا تو اس نے کہا کہ ساپ آپ کی بیوی پر حملہ کرنے نہیں آیا تھا بلکہ وہ تو خود اداس تھا شاید آپ کی بیوی نے اس کو پالا ہوا تھا میں نے کہا میری بیوی اتنے بڑے ساپ کو کیوں پالے گی اور کیا ساپ بھی پالے جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ بلکل ساپ تو پالے جاتے ہیں جانور تو محبت کی جبان سمجھتا ہے انسان نہیں سمجھتے پر جانور سمجھ جاتا ہے اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور میں سوچنے لگا میری بیوی اکثر راتوں کو اٹھ کر جنگل کی طرف چڑی جاتی تھی اور میری ماں بھی تو کہتی تھی کہ گھر میں کھانا پینہ کم ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں تھا میری بیوی نے وہ ساپ پال رکھا تھا اور وہ اس کو کھانا کھلانے کے لیے ہی رات کو جنگل کی طرف جایا کرتی تھی اس بات پر یقین نہیں ہوا ایک مہینے تک میری بیوی کے بارے میں پورے گاؤں والوں نے باتیں کی اس کی ویڈیو بنائی اور جو وائرل ہو گئی ہمیں بھی بہت باتیں سننے کو ملی تھی لیکن پھر مجھے میری بیوی کی ایک چھوٹی سی ڈائری ملی مجھے لگا تھا یہ بھی کوئی اسلامی کتاب ہے پتا چلا کہ وہ ڈائری تھی اور اس ڈائری میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ اس نے ساپ پال رکھا تھا کیونکہ اسے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی وہ اسے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتی تھی رات کو اٹھ کر اس کو کھانا کھلایا کرتی تھی وہ بہت چھوٹا سا تھا جب ایک ڈیبے کے اندر فنس گیا تھا اور پھر میری بیوی نے اس ڈیبے کے اندر سے نکالا تھا اگر وہ اس ڈیبے میں سے نہ نکالتی تو وہ دم گھٹنے کی وجہ سے مر جاتا اور تب سے وہ اس کو پال رہی تھی شاید وہ ساپ میری بیوی کو الویدہ کہنے کے لیے آیا تھا کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا میری آنکھوں میں آسو آ گئے میں نے سارے گاہوالوں کو یہ بتانے کی کوشش کی دھیرے دھیرے کہانی بھی پھیلنے لگی میری بیوی کے نام کے ساتھ جو بدنامی لگی تھی وہ ہٹنے لگی اب لوگ میری بیوی کو اس کہانی سے یاد نہیں کرتے تھے ایک عورت تھی جسے ساپ پال رکھا تھا اور وہ ساپ اس عورت سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ جب مر گئی تو اسے الویدہ کہنے کے لیے آیا تھا اور ابھی بھی اس کی قبر کے اوپر بیٹھا رہتا تھا یہ معاملہ بہت عجیب سا تھا قبر پر ساپ بیٹھ جاتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ عورت گناہ گار تھی بدگار تھی لیکن میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی میں نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی اس بات کو بیٹے ہوئے پورے پانچ سال ہو گئے ہیں جبکہ میں تو ایک ہفتے بھی نہیں رکنے والا تھا لیکن میرا دل نہیں مانتا اپنی بیوی کی قبر پر جاتا ہوں کبھی کبھی ساپ بھی وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں کہتا میں وہاں پر جا کر فاتحہ پڑھ لیتا ہوں اور کبھی کبھی اس کے لیے کھانا بھی لے کر جاتا ہوں کیونکہ نہ جانے وہ اب کھانا کہاں سے کھائے گا اس دن جو میری بیوی نے بجار سے اس کے لیے خوراک لی تھی وہ ابھی اسی کے لیے تھی وہ ایک اچھی عورت تھی اس کی محبت کو ایک سامب تک سمجھ گیا تھا لیکن میں نہ سمجھ سکا اور ہمیسہ اس کو کوستا رہا لیکن اب میری سوچ بدل گئی ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اگر میں نے کچھ برا کیا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے آپ لوگ بتائیے یہ کہانی سن کر کیا لگا کیا آپ لوگوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میری بی بی ایک گنہگار عورت تھی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے شاشت شیئر بھی کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ہم اپنی کل کی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ مجھ پر صدا اپنا پیار اور سنے بنائے رکھیں سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار دوستوں